السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ٹھیک تھاک ہوں گے خیرے سنگے آج ہی بنا رہے ہیں ہم بیف کوفتہ بنا کر کیسے فریز کریں گے اس کے لئے لیا ہے جی کیما اس میں جائے گا کٹا ہوا باری دھنیا خوش غاز جائے گی باری کٹا ہوا پیاس جائے گا بیسن جائے گا لیسن انترہ کا پیش شری مرش کا پیش جائے گا بریٹ کے دو سلائس جائیں گے لال مرش پاورڈر حلدی پیسہ دھنیا نمک جائے گا اس میں گرمی سالہ کالی مرش جائے گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں دو کلو کیما لیا ہے بہت فائن چاپ نہیں کہ آپ جائیں تو فائن چاپ کر سکتے ہیں میں کھڑے کھڑے کیمے کے کوفتے بناؤں گی یہاں جی ایک بڑے سا اس کا پیاز لیا تھا اس کو گرمی سالہ جس میں پیستے ہیں اس میں پیس لیا ہے پانی اس کا نتھار لیا اور وہ ایڈ کر دیا یہاں پہ اس کے بعد ایڈ کیا ہے بھونا ہوا پونٹری فارم میں خشخاص کے 2 ٹیبل سپون وہ ایڈ کر دی ہیں ساتھ ہی جی بھونا ہوا بیسن کے ایڈ کر دی ہیں 2 سے 3 ٹیبل سپون ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ بھونے ہوئے چنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں ایڈ کر دی ہیں جی ٹو سلائسز لیا ہے بریڈ کے وہ ایڈ کر دی ہیں ہلکا سا پانی یا دودھ میں سوک کر کے تو اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اسے ٹوٹیں گے نہیں بہت مزے کے نرموں ملائم بنیں گے ٹھیک ہے انگریڈینٹس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جی اس میں ڈالیں گے باقی کے انگریڈینٹس اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے باقی کا بچا ہوا بیسن پسی ہوئی ہاری مرچیں اور پسا ہوا لسن اٹر کا پیس 3 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے لال مرچ پسا دھنیا حلدی حسب ضرورت حسب ضرورت دمکہ ایڈ کریں گے پسا ہوا گرمیسال اور پسی ہوئی کالی میچ ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے دھنیا ایڈ کریں گے باریک کٹا ہوا اور مکس کریں گے اچھے سے اور مزہ دار سے بالز بنا لیں گے کوفتے بنا لیں گے اور یہ دیکھیں گے میجک اور فٹا فٹ سے شیلو فرائے ہو کے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں چلیں جی بڑھتے ہیں مزہ دار سے کوفتہ ہنڈے کے سالن کی طرف کیسے بنے گا انگریڈینٹ فٹا فٹ سے نوٹ کریں آٹھ حدد کوفتے لیں ہیں بڑے سائز کا ایک پیاز لیا ہے دو چھوٹے سائز کی ٹیمارٹر ہیں کوکنگ ہوئے لسینڈر پیسٹ بوائل ایک کر کے رکھ لیا تھے کانیشن میں ہری مرچیں اور ادرک جائے گی اور ڈرائے مسالہ میں نمک لال مرچ اور حلدی اور پسا دھنیا سب سے پہلے جی پریشر ککر لیں گے اس پر ضرورت آئل کا ڈالیں گے اس میں ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز اور اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک اچھے سے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے جیسے ہلکا لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو بڑھیں گے اس کے نیکس ٹیپ کی طرف ٹھیک ہے جی اس طرح سے جب تک لائٹ گولڈن نہیں آجاتا اچھا سا پنکش سا لائٹ گولڈن سا کلر آج ایک اور اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے جی لسان ادھرک کا پیسٹ وان ٹیبل سپون لسان وان ٹیبل سپون پساوا ادھرک کا پیسٹ ٹیک ہے جی وہ ایڈ کر کے اچھے سے تقریبا فیو سیکنڈ کے لیے اس کی اچھے سے فرائے کر لیں گے مزید اس کے بعد جی اس میں ایڈ کریں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر لیے تھے دو چھوٹے سائز کے اس کو کیوب نے کٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے بنائی کریں گے مکس کریں گے ٹیمارٹر جب ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے تھوڑے سے سوفٹ ہونے لگیں گے تو اس میں ہم باقی کے مسالے ایڈ کریں گے ہلکا سا پانی کا چھیٹا لگاتے جائیں گے بنائی کے ٹائم ٹیمارٹر کے گلنے تک تاکہ مسالہ جو پیاز ہے وہ نیچے نہ لگے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ اس کو اچھے سے بھولیں گے اوائل چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے وان وان ٹیبل سپون پیسہ دھنیا لال مچ پاورڈر ہس بے ضرورت نمک اور تھوڑی سی حلدی ڈال کے اس کی اچھے سے بنائی کریں گے ہلکا سا پانی کا چھیٹا لگائیں گے تاکہ جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے وہ نیچے نہ لگے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مزیدار سا مسالہ اچھے سے بھول لیں گے اچھے سے جیسے بھول جائے گا اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اس مسالے کو بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ایزی سا طریقہ ہے اس کو بلینڈ کر لیں گے فٹا فٹ سے یہ دیکھیں ماجیک ہوا اور یہ فٹا فٹ سے بلینڈ ہو گیا اور یہ پھر ہم نے اس میں گکر میں پریشر گکر میں ڈال دیا ہے اور اس کو فیو سیکنڈ کے لئے مزید اس کی بنائی کریں گے تاکہ جو مسالہ جو بلینڈ ہو رہا ہے اس کا اچھے سے وہ پک بھی جائے اور جو مسالہ ہے وہ اچھے سے چھوڑ دیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کے تھوڑا سا ایک سے دو میڈی نیٹ کے لئے اس کو ڈھک کر بلکل ہلکی یہاں آج پہ چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا آئل اوپر آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بابلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس میں ان کے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے مسالہ نے اس سٹیج پہ ٹھیک ہے جی اس کی فیو سیکنڈ س تھوڑی سی اور اس کو مسالے کو مونیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے کوفتے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس طرح سے کوفتے اتنے مزیدار نرم اور ملائم بنتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے جتنا مرضی آپ اس میں چمچہ ہلائیں گے یہ ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ بلکل فائن کیمہ کیمہ میں بھی اسی طرح سے بنانا چاہتے ہیں کوفتے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں میں نے کھڑے کھڑے کیمہ کے کفتے بنائی ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ آتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے لئے بھنائی کی اس کے بعد تھوڑا سا ڈھک دیا تاکہ اس کا اوئل اچھے سے اوپر آجائے ٹھیک ہے اور کوئی بھی چمچہ لے لیں اسپیچولا لے لیں اس سے ہلائیں ٹھیک ہے اس کی بھنائی کریں اچھے سے یہ بھن جائے گا اوئل چھوڑ دے گا اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے پانی ٹھیک ہے ایک کپ ایڈ کریں گے جس حساب سے گریوی رکھنی آپ نے ایشور بھارت میں ایڈ کر کے پانی کا اس کے بعد پریشر دیں گے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لئے اور ایک منٹ کے جیسے ہی ایک منٹ ہو جائے گا فوراں سے چولا بند کر دیں گے اور مزیدار سے کفتے بن کر ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں جی ایک مزیدار سی بات بتاتی چلوں کہ جب میں ان کفتے بالز بنائے تھے اور اس کو شیلو فرائے کیا تھا وہ اپنی طرف سے میں ریکارڈنگ کر رہی تھی بٹ وہ پارٹ ریکارڈ نہیں ہوا وہ مس ہو گیا اس لئے وہ میجک ہوا اور وہ فٹا فٹ سے آپ کے سامنے شیلو فرائے آگئے تو چلیں جی یہاں جی ایک کپ پانی کا ایڈ کیا میں نے اور پریشر دے رہی ہوں میں اس کو ایک منٹ کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک منٹ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ مزیدار سے کفتے بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں جتنی آپ کو گریوی چاہیے شوربہ چاہیے کم یاد آدھا وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جی پین میں دوسرے پین میں اس کو ڈال لیا تھا شیفٹ کر دیتا تھا کہ یہ آپ کو اچھے سے مزے سے نظر آ سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے ہی اس کا تھوڑا سا اویلو پر آجے گا درمیانی آنچ رکھیں گے ٹھیک ہے آج اگر باری کٹی اتھرک اور باری کٹی ہری مرچن ڈالیں گے اس سے تھوڑا فلیور بہت مزے کا انہم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو اچھے سے نئے اسٹیج پہ بھون لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی یہاں ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اسٹیج پہ جی تھوڑا سا پانی اوہر آئٹ کیا ٹھیک ہے گرم پانی آٹ کریں گے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ جیسی رڈی ہو جائے گا اویل یہ چھوڑ دے گا تو چھولا کر دیں گے بند اور پھر بڑھیں گے اس کی مزیدار سی سرونگ کی طرف ٹھیک ہے آپ اسٹیج پہ گرم پانی آٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے پتلا یا ٹھیک جس طرح سے بھی شوڑ بھائی اگری بھی رکھنی ہے اس ساپ سے ٹھیک ہے اور ٹھک کر تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ہلکی آج پہ چھول دیں گے تاکہ مزیدار سی اوپر جو آئل جو آئل کی جو لیہ راتی لائک تریس ہی آتی ہے وہ آج ہے تو اس فلیم کر دیں گے آف اور ایڈ کر دیں گے باری کٹا ہوا دھنیا میں میرا فریز ہوا ہوا تھا تو وہ میں نے ایڈ کیا ٹھیک ہے اسٹیج میں مزید ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہری مرچیں باری کٹی ہوئی ہوئی باری کٹا ہوا اترک ایڈ کریں گے اور بڑھیں گے اس کی سرونگ کی طرف پہ چلیں جی بڑھتے ہیں اس کی سرونگ کی طرف سب سے پہلے جی مزیدار سے کفتے باول میں ایڈ کریں گے سرونگ پلیٹر میں ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد جی اس پہ بوائل ایک ایڈ کر دیں گے بوائل ایک ایڈ کر دیں گے جب سرونگ کریں گے تو اس ٹائم بوائل ایک ایڈ کریں گے اس سے پہلے ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ بوائل ایک نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی مزیدار سے کفتے انڈے کا سالن اب بار یہ جی اس کی اوپر انڈے رکھنے کی پیارے سے مزیدار سے بوائل کر لیں ہارڈ بوائل کریں گے اور اس طرح سے جس شیب میں بھی آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کٹ کر کے اس طرح سے آپ انڈے رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی گارنشن کریں گے سب سے پہلے تھوڑا سا پساوہ کرمی سالہ ایڈ کریں گے اس کے بعد باری کٹی ہری مرچیں باری کٹاوہ ادرک ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں مزیدار سے کفتہ انڈا کا مزیدار سے سالن بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ تھی جناب مزیدار سے آج کی کفتے انڈے کی ریسپی کفتے کیسے بنائیں گے دو سے تین مہینے کے لیے بنا کر کیسے فریز کریں گے اور جب بھی دل کرے کفتے کھانے کا تو کیسے اس کا سالن بنائیں گے مزیدار سے فٹا فٹ سے جھٹ پر ریڈی ہو جائے گا یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسی لگی ہے نیو ریسپی تک کے لیے بہت سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ سے پہ کسی ایسی مزیدار سی چٹ پٹی سی ریسپی کے ساتھ یا پہ کسی میٹے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ